بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصرین کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو بینگن کی سبسی پخیر اوائل کے بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اس سے پہلے میں آپ کو بینگن کے بارے میں کچھ مفید معلومات فرام کروں گی ایک سو گرام بینگن میں چوبیس کیلوریز ہوتی ہیں فائبر ایک بن پوائنٹ فائف گرام پروٹین بن پوائنٹ فور گرام اور اس میں فیٹ بلکل نہیں ہوتا فائبر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کانسٹیویشن میں اور کینسل میں بہت مفید ہے یہ بلغم کا دشمن ہوتا ہے شگر کے مریض بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں اور دل کے امراض میں بھی یہ فائدہ دیتا ہے اب بینگن کی سبزی بنانے کے لیے سب سے پہلے اجزہ نوٹ کر لیں بینگن بول پڑے دو ادت پیاس کٹی ہوئی دو ادت ٹماٹر کٹی ہوئی دو ادت خوشک دھنیا پیسا ہوا آدھی چائے کا چمچ دہی دو کھانے کے چمچ جیرہ آدھی چائے کا چمچ نمک ہسپیس آئی دکھا سرخ مرچ پیسی ہوئی چوتھائی چائے کا چمچ سب سے دھنیا تھوڑے سے پتے اب طریقہ نوٹ کر لیں بینگن کو روست یا گریل کر لیں پھر جلا ہوا چھلکا اتار کر ملیدہ بنا دیں خوشک زیرہ روست کر کے اس میں پیاس ٹماٹر کو چند کترے پانی کے ساتھ دو تیم مینر تک پکائیں اس میں بینگن کا ملیدہ اور دہی شامل کر کے مزید تھوڑی دیر تک پکائیں تاکہ پوری طرح تیار ہو جائیں سب سے دھنیا گارنش کر کے پیش کریں مزیدار بینگن کی سب سے تیار ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی